تو جب گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے تو پھر عورت جو پروگرام دیکھے گی یقیناً اس کا دل پہ اثر ہوگا اور آج کل کافر ملکوں کے پروگرام ٹی وی کے اتنے عام ہیں کہ وہی چینل خود بخود لگ جاتے ہیں پڑے ساف دکھائی دیتے ہیں اور اس پر ان کا ایک مشن ہے اور مشن کیا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے اندر بد اخلافی پیدا کرو حیوانیت پیدا کرو وہ ان کو انجوائی جورسلس کے اصول پر ہر کام سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں بہت پولیشن ہوتی ہے بچیے بچیاں ایسی ایسی باتیں سیکھ جاتے ہیں جو پہلے وقتوں میں بڑی عمر میں جا کے بھی لوگ نہیں سیکھتے تھے جس کی وجہ سے اب گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں دلوں کے اوپر سختی آتی جا رہی ہے نیکی کی زندگی گدارنا مشکل کام اور شہوات بری زندگی گدارنا آسان کام ہے اسی لیے یہ ٹی وی کی سکریل ہماری دشمنوں میں سے سب سے بڑی دشمن ہے اس لیے کہ اس سے کفر کا محول ان کو بہو کچھ سکاتا ہے جو ان کو اسلام سے پریکٹیکلی دور کر دیتا ہے بغیر نام لیے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بندے کو لے جا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان بچے بگڑ جاتے ہیں لہٰذا اس بات کا دھیان رہے کہ یہ ٹی وی وی سی آر یہ اگرکہ خبریں سننے کے لیے لوگ رکھتے ہیں بہانہ تو یہی بناتے ہیں مگر خبریں تو ریڈیو سے بھی سن سکتے ہیں اور اخبار سے بھی پڑھ سکتے ہیں مگر یہ ٹی وی آدھ کل خبروں کی بجائے اور کاموں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمیں تو یہاں تک اطلاع ملی کہ ٹی وی آن رہتا ہے جب خبریں لگتی ہیں تو لوگ بند کر کے اٹھ جاتے ہیں گویا خبروں کے بہانے ٹی وی رکھا خبروں کا وقت آیا بند کر کے اٹھ گئے اور اگر مرد خبروں کے لیے بھی رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خبریں سنانے والی لڑکی بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو معلوم ہوا اس کے اندر بھی گناہ کا ارادہ ہوتا ہے لہٰذا اس کے فائدے بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کے نقصان آج کے محول میں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے شراب کو حرام فرمایا تو ارشاد فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا اس کے نقصان اس کے نفے سے بہت زیادہ ہیں لہذا اس کو حرام کیا جا رہا ہے بلکل اسی طرح آج کل کا مروجہ ٹی وی ایسا ہی ہے کہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں اور اس کے فائدے بہت تھوڑے ہیں لہذا علماء نے اس پر حرام کا پتوہ دیا مگر لوگ اس حرام کو حرام سمجھتے نہیں یہاں سے بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے جب گھر کے اندر ایک برگیڈ پود شیطان کی لا کر خود رکھ دی اب یہ کہا جھکوے کرنا اولاد نیک نہیں بنتی اولاد بات نہیں سنتی اولاد دین کی طرف نہیں آتی مسجد کی طرف نہیں آتی اس لیے کہ ہم نے تو ان کے دگاڑنے کا خود انتظام کر دیا ایک اور نئی مصیبت ہے کمپیوٹر بنا تھا تعلیم کے لیے مگر برے لوگ چیزوں کا استعمال برا جلدی بنا لیتے ہیں لہٰذا اس میں انٹرنیٹ کی ایک مصیبت آ گئی اس انٹرنیٹ کو یہ آجز انٹرنیٹ کہتا ہے نیٹ کا مطلب جال اور انٹر کا مطلب اس میں داخل ہو جاؤ یہ انٹرنیٹ ایسی مصیبت ہے جس نے بھی لگانا شروع کر دیا وہ اس جال میں پھنس گیا نوجوان بچیوں کی بات کیا کہنی ہم نے تو سفید بالوں والے لوگوں کے بارے میں دیکھا سنا پڑھا کہ وہ بھی اگر انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو چیٹنگ میں مطروف ہو جاتے ہیں چنانچہ کتنے لوگ اس جو ہے گناہ کے اندر ملوت ہوتے ہیں ان کا انٹرنیٹ پہ بیٹھنا ایک نوترے کے ساتھ چیٹنگ ہے جو سراسر خلاف شریعت اور حرام ہے لہٰذا آپ یہ تو چیئے یہ ایک پہلی مصیبت تیوی تھی دوسری مصیبت انٹرنیٹ کیا گئی اس نے اور جال میں پھتا لیا لہٰذا بچیاں جو شریف بن کر رہنا چاہتی ہیں وہ اگر کام کرنے کے لیے کمپیوٹر کھولنے لگتی ہیں بے اختیار کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر ایسی انانسمنٹ آ جاتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہیں جو ان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ نوجوان پھر اگر اپنے کمرے میں رابت کو بیٹھا کام کر رہا ہے تو شیطان کیوں نہیں اس کو برائی کی طرف مائل کرے گا اور پھر ماشاء اللہ ہم نے جوان بچوں کو کمرے بھی الیدہ الیدہ دیئے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ لگا کر کمرے کو لوک بھی وہ لگا دیتے ہیں ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا تو بیٹھا کام کر رہا ہے اس کو کیا پتا رہا ہے خود نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم چھے چھے گھنٹے ساتھ ساتھ گھنٹے ویک کر کیٹنگ کرتے ہیں اور کسی ایک سے نہیں بلکہ ایک ایک وقت میں درجنوں کے ان کے پاس ای میل ہوتے ہیں درجنوں کے ان کے ساتھ پاس وہ سارے قوائف ہوتے ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا پیغام دے رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں عجیب تماشا ہو رہا ہوتا ہے تو یوں سوچئے کہ اس ذریعے سے آپ کی گھر میں آپ کی اولاد کو بگاڑنے والا ایک اور ذریعہ موجود ہے یہ آپ کے ذشمن ہیں پیسہ بھی آپ کا لگا لیکن آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے یہ آپ کی اولاد کو دین سے بگاڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا رہے ہیں ماں باپ کا بھی نافرمان بنا رہے ہیں تو آپ نے پیسے بھی لگائے اپنی اولاد کو بھی بگاڑا تو اسی کو تو نقصان کا سودا کہتے ہیں اب تو ایک اور مصیبت سیل فون کی آگئی لوگوں نے بنایا تھا کہ بزنس والوں کو اور دفتر والوں کو اس میں آسانی ہو جائے مگر یہ سیل فون کچھ لوگوں کے لیے ہیل فون بن گیا اور وہ اس کے اوپر اب تو چیکنگ بھی آگئی لہٰذا جو کام ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے کرنا پڑتا تھا اب وہ تو سیل فون کے اوپر آپ بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں ہمیں ایسے واقعات بتائے گئے کہ نوجوان بچے جب کسی پچی کے حفظ سے متاثر ہوتے ہیں اس کو جو ہے برائی کے اندر پھتانا چاہتے ہیں خود سیل فون کا کنیکشن لے کر اس بچی کو پہنچا دیتے ہیں بچی چھپا چھپا کے وہ سیل فون اپنے پاس رکھتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ اب میرے پاس کوئی نہیں تب اس نوجوان پھر باتیں کرتی ہے اور ان باتوں میں بھی پھر ایک لذت ہوتی ہے اور اس طرح چھپے چھپے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ایسے میں پھر دل پھر خوف خدا کا کیا اثر ہو دل میں عبادت کا کیا اثر ہو اس وقت میں ہم ایسے مطیبتوں اور فتموں میں پھت گئے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مشکل ہو گیا واقعی یہ قرب قیامت کا دور بڑا مشکل دور ہے پہلے وقت میں گناہ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی تھی پھر موقع نکلا کرتے تھے آج تو گناہ سامنے سکرین پر موجود ہے انسان سنہائی میں بیٹا ہے گناہ کے لیے سیل فون موجود ہے گناہ کے لیے ٹی وی موجود ہے گناہ کے لیے لٹریچر ایسا آ گیا کہ وہ لٹریچر ان کو گناہوں کے راستے بتا رہا ہے لہٰذا ان مصیبتوں کی وجہ سے نوجوان نسل کے لیے نیک بن کر رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے شریعت نے ان سب چیزوں کو بنیاد کوئی ختم کر دیا مثال کے طور پر شریعت نے موسیقی کو حرام قرار دے دیا اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں اولاد موسیقی کو توڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں تو آلات موسیقی کو توڑنا یہ نبی علیہ السلام کا مقصد تھا ایک نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی آدمی موتی کی سنتا ہے تو اس کے دل میں زنا کی خواہش ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے بارش برسنے کے بعد زمین میں گھاس پیدا ہوتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بارش برسے تو زمین میں پوراں گھاس ہوگاتی ہے حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو انسان موسیق سنے گا اس کے دل میں اس طرح زنا کی خواہش پیدا ہوگی اور اگر بچیوں کے پاس ڈسکو پلیئر ہر وقت ہوں گے اور اپنے پتند کے گانے بجانے کے سلسلے ہوں گے پھر یہ بچیاں عفیف زندگی کیسے گزاریں گی یہ اور بات ہے ماں باپ تو پتہ نہیں ہوتا کہ بچی کر کے آ رہی ہے ذرا اس بچی کی ہسٹری دل سے کھول کے دیکھئے پھر پتہ چل جائے کہ ان دس سالوں میں اس نے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے کیا کچھ نہیں کیا انسان کانوں کو ہاتھ لگائے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے ماں باپ اس کا خیال رکھیں اولاد کے بگاڑنے والی جتنی یہ چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے اپنے گھروں سے دفعہ دور کرنے کی کوشش کریں گھر کے محول کو نیکی والا بنائیں تاکہ بچیوں کے لیے نیکی کی زندگی گزار نہ آسان ہو جائے بچے کم عمر ہوتے ہیں ان میں چور ہوتے ہیں ان کو تو جس راستے پہ لگا دو وہ بچارے لگ جاتے ہیں ان کو حق اور باطل کی اتنی سمید نہیں ہوتی وہ جب ان چیزوں میں لگتے ہیں تو اسی کو اچھا سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اگر ان کو نصیت کیار سے کی جائے بتایا جائے تو پھر وہی بچے نیکوکاری کی لائن پہ لگ جاتے ہیں اب ہمیں چاہیے گھر کے محول کو اچھا رکھیں تو نبی علیہ السلام نے موتی کی کو اسی لیے حرام ترار دے دیا یہ گانا بجانا اور یہ جو ہے نغمیں اور یہ گانے یہ بل آخر انسان کے اندر ایک ہی خواہش پیدا کرتے ہیں جس کو اپنی شہوت کا پورا کرنا کہتے ہیں اس لیے اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے